اسلام علیکم میں ہوں زرکات آج اور آپ دیکھ رہے ہیں پوپلر نیوز آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر 80 لاکھ کشمیری 50 روز سے بہترین بھاردی مظالم کا سامنا کر رہے ہیں عالمی ورادی کرکیو ختم کرائیں بھارت نے 9 لاکھ فوج کشمیر پر مسلط کر رکھی ہے وزیراعظم عمران خان کا امنیکی کونسل آف فورن ریلیشن میں خطاب ماحولیاتی تبدیلی پر عالمی کونسل سے خطاب میں کہا گرین ہاؤسز گیسز کے افراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے کم ہے 50 سال میں 10 ارب درست لگانے کا منصوبہ بنایا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کودنا سب سے بڑی غلطی کی پاکستان کو 200 ارب ڈالر اور 70 ہزار جانوں کا نقصان ہوا وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آئی ایس آئی نے جنگ کے خلاف مجاہدین کو تربیت دی امریکہ نے بعد میں انہیں دہشتگرد قرار دے دیا مزید کہا کہ پاکستان کے بڑے سیاسی رہنمہ کرپشن مقدمات میں جیلوں میں بند ہیں کومی کرکٹ ٹیم لاہور سے کراچی پہنچ گئی اس تک سیکیورٹی میں ہوتر منتقل نیشنل سٹیڈیم میں پہلا ونڈے ستاری ستمبر کو کھیلا جائے گا سیڑی لنکن ٹیم آج شام کو کولمبو سے کراچی پہنچے گی سیکیورٹی کے سخت انتظامات سٹیڈیم میں بھی تیاریاں جاری تلہار سیول سوسائٹی کی جانب سے شالتیف لائبریری کی زبو حالی کا شکار بلڈنگ کی اثر نو تعمیر نہ ہونے کے خلاف پریس کلپ تلہار کے سامنے احتجاج شہریوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا شہر تلہار میں واحد لائبریری ہے جو کہ زبو حالی کا شکار ہے میونسپل انتظامیہ کی ناکس حکمت عملی کے باعث چھت کا پلسٹر گرنے سے لائبریری میں پڑی کتابوں کو نقصان ہو رہا ہے آلہ حکام سے نوٹس کا مطالبہ ڈاکٹر فاروق علی کی ہدایت پر زلہ بھر میں گھوٹ کی پولیس کی منشیات فروشوں اور اشتہاری ملزمان اور جرائم پیشاہ ناصر کے خلاف کارروائیاں ملزم آلی مراد گٹانی سکنا خانپور بہر سے دورانے تفتیش ملزم کے اقرار پر چوری شدہ مال اور دورانے واردات استبال کیا گیا پسٹل اور گولیاں برامت کر لی گئیں تلہار کے نواہی گاؤں کی رہائشی فوزیا کے ہاں دو ساروالے بچے کی پیدائش پیدائش شہر کے نیجی ہسپتال میں ہوئی زلہ بدین میں دو ساروالے بچے کی پیدائش پہلا واقعہ ہے ڈاکٹرز کا موقف ڈیپٹی کمیشنر صحبت پور محمد یونس کی اسسسٹنٹ کمیشنر کے ہمراہ بیسک ہیلس یونس صحبت پور کا اچانک دورہ ڈاکٹرز اور سٹاف موجود لیبر روم کی ادم بہالی اور صفائی نہ ہونے پر برہمی کا اظہار ڈی سی صحبت پور کا کہنا تھا کہ غریب عوام کو صحت کی سہولیات کی پرامی اولین ذمہ داری ہے خانپور مہر ذرائع زمین پر دو گروپوں میں تصادم جس کے نتیجے میں ایک شخص شہزاد مہر جان بہق ہو گیا لاش کو خانپور مہر پولیس اسٹیشن نے تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا جھنگ میں گڑا مور پر ڈکیٹی کی بڑی وارداد فائرنگ سے دکاندار زخمی زخمی چودری انسر نامی شخص کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے احمد برسیال ہسپتال منتقل کر دیا ڈیڈی خان میں تھیلسیمیا کا مریض چودہ سالہ حماد کو ایک دن کے لیے ڈی پیو بنایا گیا تھیلسیمیا کے مریض حماد کی خواہش پر ڈی پیو اسد سرفراز نے اجازت دی ڈی پیو کے احکمات پر بچے کو ڈی پیو کی سرکاری گاڑی پر گھر سے بلوایا گیا چودہ سالہ حماد کو ایس ایس پی کی یونیپورم پہنا کر مکمل عزاز کے ساتھ ڈی پیو آفیس لایا گیا پولیس کے چاہ کو چوبندہ ستینے نن نے ڈی پیو کو سلامی پیش کی ڈی پیو اسد سرفراز نے بچے کو گاڑی سے ریسیب کر کے اپنی کرسی پر بٹھایا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بچے کو خوش کرنے کا موقع دیا گیا تھیلسیمیا کے مرض میں مبتلا تمام بچوں کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں ڈی پیو اسد سرفراز کا موقع سیار کورٹ آپریشن کے دوران بیس سالہ نوجوان جان کی بازی ہار گیا ورسہ اور تاربی علموں کا شدید احتجاج اسپتال میں توڑ پھوڑ موت بے ہوشی کی ڈوز بڑھانے کے باعث ہوئی احمد پرسیال کے شاہین اسپتال میں صحت سہولت پروگرام کا افتتح کر دیا گیا مہمانے خصوصی پارلیمانی سیکیٹری رانا شہباد احمد خان نے تقریب کا افتتح کیا اور کہا کہ صحت سہولت پروگرام پنجاب حکومت کا اہم منصوبہ ہے پنجاب ازاد کشمیر اور خیبر بختون فا میں شدید زلزل آچھے افراد جان بھاگ درجن و زخمی لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکال آئے ٹریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشارہ آٹھ ریکارڈ میرپور میں زلزلے سے امارت گر گئی پچاس افراد ملوے تلے دب گئی زلزلے سے سرکوں پر گہرے شگاف پڑ گئے کئی گاریاں اُلٹ گئی کوٹلی ازاد کشمیر میں ہوئی کشمیر کانفرس جس نے سابق سپیکر ازاد کشمیر چودی انوار الحق نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم اور بربریت کو فل فور ختم کرنے کا مطالبہ کیا موطی کو احسان مانت مانی ہے تو اس میں آپ پر یہ نیکی کی پر ایک سن لگتا مزید پندرہ سال پار مزید باف خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے پاپلر نیوز